السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی جی جی محمد علتہ بھول رہا ہے جی جی احمد نگر سے جی جی آپ احمد آباد میں رہے دو جی اچھا وہ اصل میں معلوم کرنا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں تو یہ شورہ عمارت کر رہے تو یہ جو شورہ عمارت کا جو مسئلہ ہے جس کو اس طرح سے اختلاف کا ایک محاذ بنا دیا گیا تو کیا یہ شعبہ مالکیت سے بڑا اختلاف ہے کہ یہ میری بات سنو آپ یہ سوال آپ کن لوگوں کو کسی ہے جو سبھات تک ازالہ چینل چلا رہے ہیں اور وہاں پہ یہ ساری چیزوں کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ تبلی کی جماعت جو لوگوں کو اپس کے اندر بھائی چارہ سکھاتی تھی کہ وہ کوئی جو جماعت غیبت نہیں کرتی تھی وہ آج کنی دنیاں کے آگے اس کا تماشا دکھا رہی ہے میں بولتا ہوں نا شبات کا ازالہ جو ہے تو چینل کو میں نے دیکھا ہو وہ چینل پر آپ لوگوں کے اعتراضات کے جاؤبات ڈالتے ہیں یعنی جو شورہ والے جو الیگیشنز کرتے ان اعتراضات کے جاؤبات ڈالتے ہیں تو ضائل سی بات ہے جب آپ لوگوں کے طرف سے اعتراض ہوگا تو ادھر سے جواب دیا جائے گا تو موطریس کا اعتراض ستم ہوگا تو سائل نے جب سوال کیا تو جب جواب دیا جارہا نا بھائی آپ میری بات سنیں اعتراض کہاں ہو رہا ہے یوٹیوب پر ہو رہا ہے یا واتسپ پر ہو رہا ہے واتسپ پر بھی ہو رہا ہے یوٹیوب پر بھی ہو رہا ہے بیانات میں بھی ہو رہا ہے کتابوں میں بھی ہو رہا ہے اگر یوٹیوب کے اوپر کوئی ایک شورا والے نے کوئی ایسی واتس اپ کی ویڈیو ڈالی میری بات تو سنیں میری بات سنیں کوئی ایک بھی ایسی شورا والے نے یا کسی نے ویڈیو ڈالی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کا جواب دینا پڑے گا اس کا جواب کس طریقے سے دھو گیا اس کا آسن طریقے سے جواب دیا جائے گا علم اعتراض کا علم جواب دیا جائے گا آپ کو شاید معلوم ہوگا ہمارے بڑوں کی تاریخ کہ ہمارے بڑوں کے اوپر بہت سار اکتلاف ہوئے جیسا مولانا حسین احمد مدنی ہے مولانا اسرکھری تھانوی ہے وہ کی سطریقی سے جواب دیا کرتے تھے کتابوں کا جواب کتابوں سے دیتے تھے زبان کا جواب زبان سے دیتے تھے میں آپ کو مولانا حسین احمد مدنی صاحب کا ایک واقعہ سنا ہوں مولانا حسین احمد مدنی تو مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں ایک بیدتی علم مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر بہت بہتتا تھا جب مولانا کو پتا چلا تو مولانا نے اس کا جواب اپنی مسجد کے جریوں سے نہیں دیا مولانا خود چل کے اس کے پاس گئے اور مولانا نے کہا بلے کیا تکلی تھے آپ کو حالانکہ اس کے پاس کوئی جواب سے نہیں تھا بلکہ خود اس سے مولانا کے ہاتھ کو بوسا دیا اور مولانا سے کہا مولانا مجھے کوئی تکلیب نہیں آگتے آگ کے اوپر بھوزن سے میرا پیٹھ کل گیا اچھا ایسا ابھی اس مسجد میں کیا کرنا چاہیے یعنی یوٹیوب پر مولانا صاحب نے آ کر بولنا چاہیے وہ لوگوں سے کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے میرے سے بولو اور میں ابھی ویڈیو میں جواب دیتا ہوں ایسا مولانا صاحب صاحب کس نے مولانا صاحب صاحب یوٹیوب پر ڈالا شورا والے بہت شورا والے ابھی ہم تو پچاسو دیکھتے تم کو پچاسو چینل لگا دیں گے خود مولانا صاحب کی بات ہے خود مولانا احمد لہر صاحب نے کہا کہ ہم نے وضاحتی بیان کتابوں کے اندر لکھے ہوئی وضاحت اور یہ پڑھ کر سمجھ لے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کر گئے تو وہ خود بول دے کہ آپ سمجھے نہیں آپ میری بات سمجھے نہیں ہمارے بڑھوں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی یوٹیوب کے اوپر نہیں آئے وہ ان کے بیان کو کسی نے ویڈیو بنا میں کیا بول رہا ہوں بھائی تم بولتے کہ شورا والے کو کہ سارے ویڈیو ڈیلیٹ کر دو یہ امارت کے شبات کا شائنل ڈیلیٹ کرنے کی ذمہ داری میری آن ابھی کہے رہا تم میرا کچھ جن جن لوگوں نے لنک ڈالی ہے میں کیا بول رہا ہوں دیکھو تم جو جتنے امارت کے جو یہ جو چینل چل رہے یہ جو تمہارے امارت کے خلاف میں چینل چل رہے مولا صاحب صاحب کے خلاف میں تو وہ چینل والے کی ذمہ داری تم لے لو وہ چینل والے والے کے سارے ڈیلیٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ شبات کا بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آرہ میں ڈیلیٹ کروا دیتا تم میرے کو نام دے تو میں نے تمہارے کو نام دے دیا یہ شبات کا ہزارلہ چینل میرے نظر کے کامی آیا ہے تم تو ایک شبات کا چینل بول رہے نا میں تو شورا والوں کے پچاسو چینل دیکھتا ہوتا میں کس کا کس کا نام دیتے بیٹو تم کو ہر شورا والے یہی کام میں لگا ہوا ہے ابھی تم خود بھی مولا صاحب کو زانی وانی بولتے ہو تو تم بھی تو یہی کر رہی میرے پیارے بھائی میرے بھائی آپ نے پہلے پہلے کی چیزیں نہیں دیکھی یا پھر آپ بیک کے انجان بن رہے ہو میں تو خود گروپ میں ابھی آئے ہوگا تمہارے دیکھا نا میں گروپ میں پہلے سے آئے تھے میرے پاس گروپ میں پہلے سے آئے تھے مولانا اسمان صاحب کاکوشی کے اوپر آپ نے بہتا ہم لگایا ہوگی با میں آپ کو مولانا اسمان کاکوشی صاحب کی آوڈیو سنی ہے آپ نے کبھی جو مولانا خالی شاہف اللہ رحمانی صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی آپ کو معلوم ہے آب ایو بعد میں مولانا خالی شاہف اللہ صاحب کو سب سے پہلی بات تو میں نے مولا عثمان کاکوسی صاحب کا نام لیا بروا تو اس کے بعد میں میں نے پچاسوں مرتبہ خالد بھائی کو کہا کہ وہ مولا عثمان کاکوسی نے مولا عثمان کاشی میرا دونوں آپ کے آقابیر ہی ہے اب یہ بات ہوئی مولا عثمان کاشی میرا صاحب نے مولا خالد صاحب اللہ رحمانی صاحب کو کال کیا اور کال کر کے کہا کہ حضرت آپ کے ایک جو انا آپ کا ایک بنگلہ دیش کے فساد کے بعد میں آپ کا ایک جو تو آرٹیکل پڑھنے میں آیا جس میں آپ نے ایک طرفہ بات کہی اور یہ آپ کی تحقیق صحیح نہیں تو مولا خالد صاحب اللہ رحمانی صاحب نے کہا کہ حضرت دیکھو بولے میں تو وہاں پر جو بنگلہ دیش کے اندر جو ہمارے ایک عالم ہیں تو ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا کہ ایک فریق کا جو تو اجتما تھا دوسرے فریق والوں نے اس پر آ کر ان کی تاریخ پر قبضہ کیا تو پہلے فریق جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اندر سے فتراؤ کیا پھر وہ لوگ اندر گوشے اور اس طرح سے فساد ہوا سنو تو سیکھ میرا بات میں تم کو وہ واقعہ پورا بتاتا ہو پھر آپ بول دینا جو بھی میری جو گلتی رہے گا آپ بولنا پھر مولانا عثمان کاشی میرا صاحب ان کو کہنے لگے کہ حضرت آپ کی تحقیق غلط ہے اگر آپ جو انا بولے آپ کو ایک امیریکہ کے جو مفتی صاحب ہے ان سے ہم نے تحقیق کی کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے اور اگر آپ ایک تو خاموش رہے یا تو پھر صحیح بولے ایک تو خاموش رہے یا تو پھر ایسا نہ ہو کہ علماء حق آپ کے خلاف میں مہات چھر دے تو اس کو علماء کی اسطلاح کے اندر دھمکی بولتے یعنی تمہیں ایک تو ہماری بات بولو اگر ہماری بات نہیں بولتے تو اگر تم خاموش رہو نہیں تو پھر ہمارے کلم تمہارے خلاف اڑ جائے گے تو میں نے کہا کہ جب تم شورا والے مولانا خالی صحب اللہ رحمانی صاحب کو دھمکی دے سکتے ہیں تو پھر ہم کیسے خاموش رہے گے کہ جب تم چھوٹے بڑوں کا تم یہ چاہتے کہ تمہاری کوئی اصلاح ہی نہیں کرے مولانا خالی صحب اللہ رحمانی صاحب بھی اگر تمہارے خلاف میں کردہ کلم اٹھاتے تو تمہارے یعنی مولانا عثمان صاحب کاشی میرا جیسی شکسیت ان کو بطور دھمکی کہ یہ بول رہی کہ ہم تمہارے خلاف میں علماء حق کے ایسان ہو کہ آپ کے خلاف میں کلم اٹھائے تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کسی فریق کا نام تھوڑی نہ لیا یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو علماء کی اسطلاح کے اندر شریف لوگوں کی طبیعت کے اندر اس کو کیا بولتے کہ ایک طرح کی دھمکی بولتے لیکن میں نے یہ لفظ استعمال کی asking خالد بھائی نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو فون کیا کہ مولانا عثمان کھاکنسی کو پچھانتے کے آپ تو زائد تھی بات ہے کہ وہ نہیں پچھانتے تونہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ کو دھمکی بھی ہے گیا تو انہوں نے دھمکی نہیںoshi اب میں دفع دو طرح سے ہوتی ایک تو المی دھمکی ہے اور دوسری دھمکی آپ کو جان سے مار دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی دھمکی نہیں دی گیا اور میں نے کچھ ایسا لکھا تو زائد کی بات ہے کہ وہ جس کو بولے گا نا شریف لوگوں کی ترمز کے اندر اور ایک بدماش لوگوں کی ترمز کے اندر اختلاف ہے یعنی وہ آڈیو جو مولا عثمان کاشی میرا صاحب نے مولا خالی صحیفولہ رحمانی صاحب سے بات کی تھی اس کو میں کئی مرتبہ چلا چکا ہو لیکن خالید بھائی جو ہے تو اب اصل میں کیا ہوتا جو لوگ جھوٹ کلانے کے عادی ہے تو وہ تو زائد اب میں آپ کو بتا ہوں کہ پہلی بات تو آپ کی جو اسٹیما کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی تو ہمارے دولوں کا اسٹیما تک کیا ہوا تھا بھائی میں ہمارے شورا کی بات لے گا میں تو مولا خالی صحیفولہ رحمانی صاحب کا دیفا کر رہا ہوں انہوں نے ایسا آرٹیکل میں لکھا کہ ایک فریق نے خالی صحیفولہ صاحب کی میں آپ کو بات بات آؤں ابھی آپ نے مجھے کہا کہ بھائی علمی باتوں کے اندر جو لفظ اسٹیما کیا جیا اس کو دھمکی کہتے ہیں سمجھے نا اب جو سامنی والا جسے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو دھمکی دی ہے یعنی دی ہے وہ بھی کا علمی سکتی ہے جی بار بار تو وہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہاں مجھے دھمکی دی ہے وہ کھوڑتا نہ کہتے ہیں وہ کیوں کہیں گے دھمکی وہ تو وہ تو وہ جو ایک وہ جو ایک نا کیوں کہیں گے بھائی دھمکی دی وہ تو چاہتے ہیں نہیں نہ فساد ہو کیونکہ وہ کوئی فریق بننا نہیں چاہتے وہ ایک منون کو معلومات تھی یہ بہت بڑا حیثیو نہیں ہے یہ تو بھائی دھمکی دی ہے کہ بھائی تمہارا کوئی علمی یا کیسی نہیں کری گئے کہ تمہارا کوئی دھمکی دی گئی ہے بھائی ہم کوئی دھمکی دی گئی ہے تم کو بولتا ہے در سنو ہمارے یہاں کے پچاسو علماء صرف مولا خالی صحیح اللہ رحمانی صاحب کے ساتھ میں جو مولا عثمان صاحب کا وہ کاشی میرا والوں نے بدزبانی کی نا اسی لئے کئی علماء وہاں سے پھر گئے شورا سے بولے نہیں اب شورا والے بدزبانی پر آگے اب بڑے بڑے اکابرین کی بھی بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ کس کی مانیں گے ایسی بات تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی وہ یہ میرے کو جھوٹا گولتا رہے وہ آڈیا سب کو معلوم ہے بھائی آپ کی بات ادھر سنو تم کو ایک بات بولتا ہو ایک بات پہ سنو میری بات پوری سنو میں نے اتنا پوغب دیا آپ کہتے ہو کہ آپ گیر مقلدوں سے بھی لڑتے ہو اور رابجیوں سے سنویوں سے سب سے لڑتے ہیں اب اگر کسی سنوی میں کسی گیر مقلد میں کسی رابجی میں اگر یہ مثلا چھے تو کیا جواب دولے بھائی اس کے لئے تو ہم لوگیں گیر مقلدوں کو یہ بولتے کہ یہ تو ہمارے علماء دیوبن کے حق ہونی کے علامت ہے کہ ہمارا کتنا بھی بڑا آدمی غلط کریں گا تو اس کو معاف نہیں کرتے اس کے حلاف میں پتوہ شائع کرتے اور تم لوگیں ہم لوگ تو یہ بولتے اس کو پلس پوائنٹ لیتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی یہ جو اختلاف ہمارے درمیان میں ہوا ہے یہ جو ہمارا اختلاف ہوا ہے یہ تو تم لوگ بولتے ہوئے ہیں کہ دیوبن بھی جو ہے نا وہ تو بس ایک دوسرے کی ڈھاکے چلتے تو ایسا نہیں ہمارا کوئی بھی کتنا بھی بڑا آدمی اگر غلط کرے گا تو ہمارے علماء اس کے خلاف میں کام کرتے ہیں یہ تو ہم بہت سے ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں اور دوسری بات کہ پہلے کو ہم یہ مسئلے بار نہیں آنا دے تھے بھائی میرے پہلے کو ہم یہ مسئلے بار نہیں آنا دے تھے تم کو بولتا ہو ہم تو پچاسوں گروپوں میں دیکھتے کہ جتنے شورع کے ساتھی ہے وہ ہمیشہ یہ انھی مسائل کو ابھی تم کو بولتا ہو کئی گیر مورکر کے رات میں کام کرنے والے ساتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا بریلیت کے عرد میں کام کرنے والے ساتھوں نے وہ چھوڑ دیا اب صرف شورہ امارہ چل رہی تو میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ شورہ امارہ کا جو مسئلہ ہے یہ کس طرح سے حلو آپ کے ذہن کے اندر کیا بات ہے تاکہ اس کے اوپر کام کیا جائے میری بات سنو میں وہ بھی بتا دوں میرا عمرے کا بھی سارو بار ہے میں گلس کنٹری مقصر جاتا رہتا ہوں تو وہاں پر وہاں پر تو کئی مرکز کے اوپر تالے لگ چکے کئی مرکز کے اوپر تو وجہ کیا یہ بس یہی وجہ ہے اور سب سے بڑا اس میں کردار نبھائیا اور تو میریان ہے سب سے بڑا کردار اس میں میریان نبھائیا اور دوسری بات ہے شورہ اور امارہ کا کوئی مکلہ نہیں ہے میرے بات شورہ اور امارہ دونوں اس کی جگہ کے اوپر بلکل صحیح ہے اب مسئلہ جو ہے مسئلہ وہ ایک پردسہ ہے صرف مولانا سادھ کا ہے مسئلہ باگی کسی کا مسئلہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ شورہ ہی ہے اس لیے مولانا سادھ کے پچھر کو کھول رہا ہے لیکن آپ کو لیکن سنا میں بتا ہوں کہ مولانا سارک جمیر صاحب سے بھول ہوئی وہ آپ کو معلوم ہوگا جی سی میں جانتا ہو جی بلین جانتا ہو نا جی جی تو اس کا بھی ہم نے تو بھرپور اس کا ہوئے پڑا اکتلاب پڑا لیکن مولانا سا رجوع نامہ بھی آگیا فورا اور ایسا تو بہت سارے مذہب ہوئے مولانا سلمان نجری کا دیکھ لی گیا جی جی تو یہ کوئی سادھ سادھ کی پرسنل جاتی دشمل ہی نہیں اور میں تو پہلے بھی کیسے چکا ہوں کہ میں مولانا سادھ کی خات سے بہت ہو گیا آیا ہوں خات سادھ سے بہت ہوں میں رسکی والا دیت نہیں ہوں جی جی تو ہمارے کو کیا دشمل نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی میں آپ کو بتا دوں دیکھو اختلاف ہونا چاہیے اختلاف حدود میں رہ کر اگر ہو تو اس اختلاف کی کوئی وجہات بھی ہوتی ہے اور اس کا کوئی حل بھی ہوتا ہے جب اختلاف حدود سے باہر نکلتا ہے تو وہ اختلاف علمی اختلاف کے دائرے کو چھوڑ دیتا ہے اور آج ہم جب دیکھ رہے نا تو یہی طریقہ ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں دیکھو شورا والوں پر بھی میرے علمی اعتراضات ہیں اگر کوئی مولانا ابراہیم ساتھ کی ذات پر حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے بھائی اور اللہ کا فضل ہے کیونکہ علماء دیوبان کا مذہب وہ منصب ہے کہ ہم ہمارے اکابرین کی بات کی تعویل کرتے کیوں کیونکہ یہ نہج ہے اور یہ منحج ہے کہ کوئی بھی بڑا آدمیوں اس کو لکمہ لگ سکتا ہے اور چھوٹا لکمہ دینے سے بڑا نہیں ہوگا یہ تو ہمارا شرعی اصول ہے لیکن آپ کو بتا دوں دیکھو ابھی ابھی جیسے شورا والے ہیں تو شورا والے کی دو باتیں جس پر علماء اکرام کو بھی اعتراض ہوگا جو علماء اکرام آج جو یہ ان سے بات کرے تو اعتراض دیکھو کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہے جیسے سلاسہ پر ہوگا دیکھو کتاب و سنت کی آیات و ریوائیات کے اندر ابات اگرم صاف ہے کہ فرقہ وہاں سے بنتا ہے جہاں سے ماں آنا علیہ و آسحابی کا جملہ کٹ جاتا ہے اور کوئی فرلوی بن جاتا ہے اور کوئی شیعہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اکابرین کی جو ہے نا مطلب وہ محبت کے اندر باہر نکلتے ہیں تو یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ کام صیرت پر ہوگا تو یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ کام نہیں ہے جیسے سلاسہ پر ہوگا تو یہ بات تو نصوص سے ٹکڑا رہی کیونکہ نصوص کے اندر ماں آنا علیہ و آسحابی موجود ہے دوسری چیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ کام اب سورہ پر ہوگا یعنی کام میں اب امارتی نظام کو ختم کیا جائے گا اور اس کے لئے ان کے جو اکابرین ہیں انہوں نے جو ہے تو مولا سلیم اللہ خان صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ اور پاکستان کی جتنے علماء اکرام تھے علماء اکرام میں ان کے امیر رہ چکے اور ابھی مرہوم ہیں تو ان کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ دیکھو امیر جو ہے تو ان لوگوں کو خواب آیا اور خواب کے اندر بتایا گیا کہ بھئی کام اب جو ہے تو شورہی نظام پر ہوگا کیونکہ امیر ایک امیر کے تحت میں اتنا بڑا کام کر دینا اور پھر وہ کام کو کہا سے کہا لے کر چلے جائے گا پتہ نہیں اور اس کے نظریات کیسے رہے گئے اس لئے کام میں ابھی امارتی نظام کو ختم کر کے شورہی نظام پر کام کی حفاظت ہے ایک دوسری چیز مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے پورا خط مفتی زید مظاہری صاحب نے لکھا تھا ان کے جواب میں لکھا کہ بھئی دیکھو شریعت یہ بتاتی کہ ایک امیر ہونا چاہیے اور اس کے ماتحت میں ایک شورہ ہونا چاہیے اس کے ماتحت میں ایک شورہ ہونا چاہیے اور امیر کا کام ہے کہ شورہ کو بھی پوچھ کر چلے اور شورہ امیر کے ماتحت میں اس کی تائید کیلئے یعنی اس کو مدد کرنے کیلئے ہے اور باقی کی جو باتیں خواب و منامات پر ہماری شریعت نہیں چلتی کیونکہ شریعت ہماری محکم ہے یہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا کہ دوسرا جو ہے نا ہمارے مفتی ضروری خان صاحب کو حاج عبدالوحاف صاحب نے خط لکھا تھا وہاں کی کوئی مولانا عبدالوحاف صاحب ان کے ذریعے سے قد لکھا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ذمہ دار جو ہے تو اب وہ جو ہے تو بات ہی ہوتی کہ ذمہ دار کے اندر اکڑ آ جاتی ہے اس لئے امیر کے اندر اکڑ آ جاتی ہے لفظ امیر میں اکڑ آ جاتی ہے اس لئے ہم لوگ لفظ امیر کو ہٹا کر ذمہ دار بھوڑ رہے ذمہ دار کا لقب دے رہے تو مفتی ضروری خان صاحب نے کہا کہ یہ آئے بھائے شائع ہے تو یہ ایسے دو اعتراضات تم سمجھ دیں اس کو ایک اچھا تیسری چیز آپ کو بتا دو مفتی صحیح خان صاحب جو ہمارے دیوبان کے مفتی ہے گنہوں نے کتاب علماء وغیرے بھی لکھی ہوئے تو انہوں نے ابھی حال میں گجرات کے ایک مدرسک کے اندر ان سے کسی نے سوال کیا کہ میں تبلیگی جماعت میں جھوڑ ہوں کیا تو انہوں نے کہا کہ تبلیگی جماعت تو علیببہ میں اٹک گئی اور علیببہ میں اٹکنے کی وجہ سے یہ جماعت اب بیدت ہوگی بیدت کی طرف نکل گئی تو اگر کوئی یہ کہے کہ کام نہجے سلاسہ میں ہوگا تو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے جملے آپ کو بتا دو کہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب بولتے کہ تبلیگ کا یہ چلے چار مہینے اور ابھی موجودہ جو کام ہے یہ تبلیگ کی علیببہ ہے اب ہم جب نظام الدین کو دیکھتے تھے کہ مولانا صاحب صاحب ان سے جو گلتیاں ہوئی تو انہوں نے رجوع کیا اب رجوع کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ کا اصول ہے اللہ کے نبی نے اصول لکھ دیئے کہ گناہ کر کے تائب ہونے والا یعنی گلتی کر کے تائب ہونے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گلتی نہیں کی علماء دیوبن نے آپ کو یہ کہا کہ اگر مولانا صاحب پر کتگن نہ لگائی گئی تو وہ گمراہی کی طرف ایک پھرکے ایک فریق کو لے کے چلے جائے گے اور انہوں نے کتگن لگا دی اور انہوں نے رجوع کر لیا ایک رجوع دو رجوع تین رجوع اور چوتھا رجوع نامے کے اندر انہوں نے کہا کہ میں بلا تاویل و توجی رجوع کرتا تو میری خود مہتنیم صاحب سے بات تو بھی یوٹیوب پر میری ریکارڈنگ ہے مہتنیم صاحب کو میں نے کہا کہ حضرت لوگ شورا والے کہہ رہے کہ مولانا صاحب کو دیوبن نے گمراہ کہا تو انہوں نے سب سے پہلے انہ لیلہ ہی وہین نے لیلی راجیون پڑا اور پھر کہا کہ ہم نے جو کہا ہے وہ ہمارے فتوے کے اندر موجود ہے اور جتنا ہے اتنا ہی اعتدال کے اندر بات کرنی چاہیے ایسی بات ہے اب میری بات سنو شروع میں آپ نے خواب کے بارے میں کچھ کہا شروع میں آپ نے خواب کے بارے میں کہا کہ شریعت خواب کو نہیں مانے گی ٹھیک ہے نا تو خواب کے بارے میں جہاں تک میں نے سنا ہے اور پڑا بھی ہے وہاں تک نبوت کا چالیس و احسنہ ہے خواب صحیح خواب بروب اور دوسری بات کہ مولانا علیہ السلام رحمت اللہ نے کو بہت ساری چیزیں خواب کے دریے میں لیے یہ کام کے لیے یہ آپ کو معلوم ہے نا ہاں معلوم نا بھائی معلوم میں سنا ہوں ایسا کہ عزت کو جو انہیک وہ نقشہ بھی بتایا گیا تھا چھے نمبر کے تو اب اس کام کے اندر یہ کہنا کہ بھائی نہیں خواب کے اوپر تیسل آنی ہوگا تو یہ سب سے پہلی غلطی ہے یہ سب سے پہلی غلطی اچھا دوسری بات آپ نے کیا کہی کہ دوسرا کہ آپ نے سہی ساتھ کے حوالے سے علیف با ہے تو سہی ساتھ کا میں جو علیف با ہے آپ کو بتا ہوں کہ سہی ساتھ نے علیف با کیوں کہا اور کہا پہ کہا تبلیغ والے کیا کرتے ہیں کہ چار مہینے لگ گئے چلے چار مہینے لگ گئے اب ہم کیا کریں گے مقامی تات کام میں جوڑیں گے سمجھے مقامی تات کام میں جوڑوں گے بس یہاں تککے ان کی مہدود رہ جاتے جندگی حالانکہ مولانا ایلیاس رحمت اللہ نے کہا ہے کہ میرا یہ جو تبلیغ کا کام دم نے شروع کیا ہے اس سے یہ مقصد نہیں ہے مدرسوں سے جوڑے یہ ان کا کہنا کا مطلب یہ تھا وہ حلیف بہت جو آپ کے رہے ہیں وہ یہ حلیف بہت تھا سمجھے میری بات اور مولانا ابول کاسیم نومانی صاحب کی آپ کو بات بتا ہوں کہ مولانا ابول کاسیم نومانی صاحب کو جب آپ میں فون کیا اور مولانا نے یوں کہا کہ ہم نے گمراہ کا پتوان نہیں بیا تو آپ خود پھر سے ایک اور مرتبہ چیک کر لیجئے کہ مولانا صاحب کے متعلق کیا رہے اور پون آپ نے کب کیا کب نہیں کیا اس کے بارے میں میرے کو نیئی کہ کب جا بھی کوئی بندر 2006 کے اندر پون کر کے مولانا ابول کاسیم نومانی کو کہے مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہ جو تو وہ تو ہی چاہی بھولو اکھلاس والا انسان ہے بہت بڑا اللہ والا سمجھ میری بات جی بولی نا بولی 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 آپ سمجھ میری بات جی میں سمجھ رہا بولو میں بولتا پر بات جی بتا رہا ہوں آپ کو بتا دوسری بات تیسری بات یہ بھی شروع جی تھا دعوت تبلیغ مولانا رسوط مدنی صاحب کو فون کیا کیا کہ مولانا آئیے دعوت تبلیغ کے معاملے میں چیئے مولانا نے میرا تو یہ وقت بھی نہیں لگا ہے جس وقت لگا ہے اس ہی کہا پوچھو یہ تمہارا آپ سی معاملہ ہے تو اندر اندر اس کو نمتا ہو سنجھے تو انہوں نے ان کا کہنا کا مطلب کیا تھا جس کا وقت اس کے اندر لگا ہے جو پرانے ہے تم ان سے جا پوچھو تو ہمارے پرانے اس وقت موجود تھے آجی صاحب موجود تھے اور آجی صاحب آپ کے پاس بھی صلیف آئی ہوئی گی اور پوری دنیا کے اندر تلی کہ آجی صاحب مولانا صاحب صاحب کے مطلب جات تھے اور اگر سورای اس کا نظام غلط ہوسا تو آجی عبدالوحب صاحب اس وقت جو پران تھے اس وقت جو بڑے تھے وہ مولانا ابراہیم صاحب رہتے تھے جبکہ مولانا ابراہیم صاحب مسلسل جاتے رہتے تھے وہاں تو سب سے پہلے خوابوں کی بات آپ سمجھے مولانا صلیم اللہ صاحب مفتی تکی عثمانی صاحب کے استاذ نہیں پورے رابطے مدرس عالم جو پوری دنیا کے اندر تنظیم بنتی ہے اس کے ذمہ دار تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ شریعت خوابوں اور منامات پر نہیں بنتی تو یہ جمبلے کو آپ سمجھے کہ شریعت جو اصول ہوتے یعنی جو امیر جو ہے یعنی یہ کہنا کہ کام شورائی نظام پر ہوگا یہ ایسی چیز ہے جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو ابھی اثر کی سنت آپ پڑھتے ماشاءاللہ اور کبھی کبھی میں پڑھتا ہو لیکن میں لیکن اگر میں یہ اصول بیان کر لوں کہ اثر کی سنت ہے تو اب اسے ہم لوگ اس کو کبھی نہیں پڑے یعنی اس کے ساتھ میں لگ جو کہ ہم لوگ گورنمنٹ سروانٹ ہیں اور ہم کو چھٹی نہیں ملتی تو ہم اب کبھی اثر کی سنت نہیں پڑے گے کیونکہ اس کے اوپر سواب بھی ہے اور نئی پڑے تو گناہ بھی نہیں ہے اگر اس طرح کا اصول بنا لیا جائے گا تو یہاں پر اس اصول کی بنیاد کے اوپر ہم ان سے لڑ پڑے گے کہ آپ نے شریعت میں مداخلت کر دی تو جب یہاں پر یہ اصول بنایا گیا کہ کام امارتی نظام شریعت میں محمود ہے یہاں تک کہ اللہ کی نبی سنجھ میں تین لوگوں کے اندر میں امیر بنائیا اور باق کے نگرانی کیلئے امیر بنائیا کرتے تھے اتنے چھوٹی جماعت کے لئے امیر کا تعیون ہوتا تو اتنی بڑی جماعت کے لئے امیر کا نہیں ہونا ٹھیک آپ مولانا صاحب کو نہیں مانتے امیر وہ اپنے جگہ پہ لیکن شریعت کے اندر جب مداخلت ہوگی تو وہاں علماء بولے گیا تو یہاں پر بولا گیا مفتی ضروری خان صاحب نے بولے اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب جیسی شخصیت نے بولی دوسری چیز آپ نے کہ علب تو دیکھو ابھی آپ کو بولتا علب بہ کس کو بولتے علب بہ یعنی تبلیغ کے اندر جو پرانا کام چل رہا تھا ابھی اسی ترتیب پر کام چل رہا ہے تو یہ کام یعنی اپڈیٹ ہونا یعنی ان کا منشا یہ کہ مفتی صاحب کا منشا ہے کہ کام مسلمانوں میں سے نکل کر گیر مسلموں میں آئے تو ابھی آپ کو بتاتا ہو کہ مرکن نظام الدین کے کام کے ابتدائی مرحلے کو کام کی انتہا سمجھ لیے جب کام کی انتہا انفاق تھی یعنی خود بھوکے رہے کہ ہم جب گیر کو کھانا کھلاتے تو وہ لوگ اسلام میں آتے پھر مہنی دیکھ دیکھ آپ میری بات تو سنیں یہ جو منشا بتا رہے ہے یہ منشا سعید مکتی سعید سعید پوچھی ہوئی ہے منشا کہ گیر مسلم کے اندر کون کام کرے تبلیغ مسلم میں کرتے نہیں یہ لوگ آپ میں کرتے ڈائریک بولتے مکتی سعید 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 کی پچا تاریو ایسی آپ سن لیں یوٹیوب کے اوپر میرے بات سنیں میری بات سنیں جس وقت مفتی صاحب نے یہ علیب بات بولا تو اس کا مطلب بھی انہوں نے یہ بتا ہے کہ میں نے علیب بات 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 ایک چیز آپ سمجھ دیکھو اس کے اندر بولے نہیں بولے یہ اپنے جگہ پہ لیکن جب مفتی صاحب کی آپ دس آوڈیو چیک کرے گے تو آپ کو یہ پورا مضمون ملے گا اس کے اندر آپ سمجھے نہیں میں سمجھے بات اس میں سمجھے 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 جب مولانا سامج پیدا نہیں ہوئے تھے تب حجر جی مولانا انہم حسن صاحب مولانا نے جواب جیتا ہم لکیر کے فقیر ہم جیتنا اوپر سے کہا گیا ہم اس سے آگے قدم نہیں بڑا سکتے اس دوران مولانا حجر چیز چیز کو اندر ایڈ کرنے کو بھی کہا مولانا نے یہی جواب جیتا ہم لکیر کے فقیر ہے اور اچھا ایک مثال یا گھر کے اندر اندیرہ ہو جائے تو اس اندیرے کو بغانا ہو تو اندیرے کو مٹانا ہو تو اندیرے کو بغانے کی ضرورت نہیں ہے صرف بل پھل جلا دو اندیرہ خود بخود با جائے گا ہم کام کر رہے کام کر رہے کام کی برکت سے خود بخود چیز خود بخود مات جائے ہمارے کو اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری بات سنو آپ کہتے ہو کہ دعوت تبلیغ نہیں میرے بھائی تمام لوگوں کے شعبے الگ ہیں ہمارا شعبہ ہے وہ الگ ہے اور کلین شدی کی ساتھ کی جمات جائے کے دیکھ لیجئے وہ گیروں میں بھی ماشیللہ دعوت ہو رہی ہے اور تنظیم کو آپ جا کر دیکھ لیجئے جو ہماری بڑی تنظیم ہے کہ غریب کو مدد بھی ہو رہی ہے غریب کو کھانا بھی کھنا ہے جا رہی ہے بھائی آپ سمجھ لے دیکھو ایک تو آپ نے آپ کی جو بات ہو گی ہو گی مولانا انام صاحب کی جو آپ نے بات کہی ممکن ہے کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہو گی لیکن آپ یہ سمجھ لیں میں آپ کو عمر محروف اور مفصر قرآن ہے وہ فرماتے ہے کہ جو بنیاد ہے وہ کفر ہے کہ کافر جب کفر کے اندر مفتلہ ہو اور مشرق جب ملکر کے اندر سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی برائی سے روک نہ ہے ایک چیز آپ سمجھ لیں دوسری چیز آج نظام الدین مرکز کے اندر گیر مسلموں کے اندر میں کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا اور کام بھی چالو ہو گیا کام کا طریقہ یہ بتا کہ گیر مسلموں پر مال خرچ کرنا ہے کیا خرچ کرنا ہے یعنی جو جماعتیں ہماری جا رہی ہیں وہ خودی کھاتی ہے اور بولتی ہے کہ تبلیغ پر لگا رہی یعنی یہ بولتے مولان ساح صاحب نے بولے کہ ہماری جماعتیں خودی اپنا پال خودی کھا رہی ہے اور جو بچے پیسے اس پہ شاپنگ کر گیا رہی اور سمجھتی ہے کہ مال تبلیغ پر لگا تو یہ ہماری بنیادی گلتی تبلیغ پر تو مال وہ ہوگا کہ ہم اپنے مو کا نیوالہ لوگوں کو کھلائیں گے تو کام الحمدل اللہ اپڈیٹ ہوگیا نا میرے بھائی مقاطب کا امور مولا صاحب نے ساتھیوں پر ڈال دیا یعنی یہ ہمارے ساتھی سیکھنے سیکھانے میں لگے علماء کو کاروبار میں لگا اور مقاطب ایسے کائم کرو کہ تبلیغ پہلی مرتبہ امور دیا گیا کہ اگر وہ امام یعنی مکتب پڑھانے والا اتنا اس کو کافی امام مطلب وہ مقتب پڑھانے والے وقت کی اجرت تک بھی بات کہ دی اور ساتھی در سے قرآن کے بارے میں کہ اگر تم کسی مسجد کے اندر ہو اور در سے قرآن ہوتا تو اپنے گش کو آگے پیچھے کرو اپنی مسجد وار جماعت کو آگے پیچھے کرو تمہاری تعلیم کا ٹائم اور در سے قرآن کا ٹائم ہے تو اپنی تعلیم کو آگے پیچھے کرو در سے قرآن کو آگے پیچھے مت کرو بچھا ایک منیت میری پاپ کو دولا ساری چیزوں کو ایک جگہ سمیت لیں ہو جائیں گا اللہ کی نبی سمیت تھا نا مولا شعبید میرے بائی مولا یلی ایک میٹی جمعانے میں بھی الگ شعبید جو اللہ کی نظی صلی دے رہے تو اپنے اکثر سنہ ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سی اتنی حدیث ہے لیکن کبھی کوئی چیزا یہ نہیں سنا ہوگا کہ ابو حریرہ رضی تعالی انہوں گئے اور اس ستل کی اور جو رو شورو سے ملائی کری سارے لوگوں کے شعبے اللہ کلگ تے ملے بائی آپ تو حریر تمہر سے بہت کم حجی سے ملے گی آپ تو ساتھ بی وقت سے بہت کم حجی سے ملے گی بھائی میرے ایک بات تو سل لیں یہ ساری چیزیں بھی الگ شعبے تھے انہیں الگ شعبے بنائے تھے میرے بات اور دوسری بات جہاں کہ یہ ساری چیز مولانا کلیم سدھی کی جماعت کو بھائی بول دو کہ ان کی جماعت کی کار گزر رہی بھائی 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 میرے مہیند کر رہے بھائی 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 اگ میرے جو مہیند مہیند کری رہے اب بھائی حسن میں جو کام ہمارے بڑاؤ میں نہیں کیا یہ کام مہیند خانتہ بھائی حسن بھائی بھائی اپنے اچھ بھائی کام مفتی صاحب سے کام بیدت ہو گیا پیر یہ مفتی صاحب کا کہنے کا مطلب آپ جنگے نہیں ہو آپ کے اور اگر جاہے گی تو کہہ گے کہ یہ کام تو تبلیق ہے اور یہ جو بورڈ رہا ہے بندہ یہ کام بیدتے کر گے میری بات تو سمجھو ہم مفتی صاحب کو فون بھی کر لیں گے پوچھ بھی لیں گے کہ آپ کے تو علیب بہتا مطلب کیا ہے مفتی صاحب نے جو علیب بہتا ہے وہ جو بلو کر رہے ہیں جو مولانا صاحب نے سہلے کیا تھا کہ سارے ہی جرے آ جاؤ سارے ہی جرے آ جاؤ سارے چرچر میں لگاؤ سارے تبلیق میں آ جاؤ یہ کتی ہے نو ہے کہ مفتی صاحب نے اس پر علیب بہتا ہے اچھا تو یہ لبز مولانا صاحب نے اکیلے نے استعمال کیا یہ لبز آپ کسپی ہے نو اللہ کو مولانا صاحب نے استعمال کیا مولانا علیب صاحب نے مستقیل اس پر بھیان ہے کہ میرے بھائی ہم تمام لوگوں کا شکریہ جا کرے جو مدرسے چلا رہے ہیں جو خان کا چلا رہے ہیں جو تنزینے چلا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام تھا لیکن وہ کر رہے ہیں ہم ان کا شکریہ جا کرے بھائی لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے کہ سارے ہم در آ جاؤ مولانا علیب صاحب نے چوکر تھا کہ یہ کام دین کی مہیند کھالی ہے دعوت تبلیگ کی مہیند نہیں ہے دین کی مہیند تو بہت ساری ہے مولانا انجلسہ کاشمی مولانا انجلسہ کاشمی کہتے ہیں مولانا انجلسہ کاشمی کہتے ہیں کہ سیمین اگر سیمین صحیح لگاتا ہے یہ بھی دعوت کا کام ہے جو بھی اگر کپڑے دیتا ہے پہنے یہ بھی دعوت کا کام ہے وہ تو یہاں پکے جے مولانا تم نے دعوت کو اکناشا ہی بنا دیا مہدود کر دیا مولانا اصل میں کیا ہوتا ایک پلیٹ فارم سے اٹھا کر جب اس پلیٹ فارم کے اوپر کا بات کو اٹھا کر دوسرے پلیٹ فارم پہ جب اچھیک ہوتی ہے نا تو وہاں جا کے اتراز پیدا ہوتا ہے یعنی ترازو جب خود ساخصہ اختیار کیا جاتا ہے وہاں اتراز ہوتا ہے آپ کو بتا جو کہ اصول یہ ہے کہ تصویف کی مجلس چل رہی ہے تصویف کی مجلس چل رہی ہے اس مجلس کے اندر جو بات ہوگی نا اس کو مدارس پر نہیں لے سکتے میرے بھائی سن تو لیکن جو مولانا صاحب نے جو بات کہی وہ عوام کیلئے بات کہی اس میں وہ مدارس کا انکار نہیں کر رہے مدارس کے لئے تو مولانا صاحب کہہ رہے کہ مدارس کے بارے میں بغض رکھنے والا اس شخص کے فسق ہونے کے اندر اس کے فاجر ہونے کے اندر کوئی شوبہ نہیں بھائی مولانا صاحب کا یہ بھی بیان ہے کہ عالم بنے بہت جو سال نہیں لگا تھا مجھے اس کے پر بہت افسوس ہے یہ بھی بیان ہے مولانا کا تو ہونا چاہیے سنو نا ہونا چاہیے افسوس بھی ہونا چاہیے کیوں معلوم میں آپ کو بتاتا ابھی ہم لوگ جماعتیں بناتے اتنی محنت کر کے جماعتیں بناتے ساتھیوں کو چار چار منہیں بیشتے پھر آنے کے بعد معلوم چلتا اس کو قرآن بھی پڑتے نہیں آتا ابھی مدرسہ ہے ابھی میں خود مدرسہ چلاتا ہو تو دارلوم عالمگیر جو اورنکہ زیب رحمت اللہ کا انتقال جس مدرسے میں ہوا اس مدرسے کا ٹرسٹیوں میں تو ابھی ہم لوگ دیکھتے کہ دیکھو ابھی مدرسے میں سمجھو ہمارے پاس سو بچے ہیں اور ہمارے پاس استاز گیارہ ہے کتنے استاز اساتیزہ گیارہ ہے لیکن جب ہم مرکس کے اوپر آتے تو مرکس کے اندر ہم دیکھتے کہ دو ہزار لوگ بیٹے ہوئے کتنے اور اس کے اندر ایک عالم بیٹا ہوا ہے دو عالم بیٹے ہوئے تو کتنی جماعتیں ہیں اسی آتی کہ اس کے اندر امیر بننے کو کوئی تیار نہیں رہتا ہے ایسی ایک اندر ساتھی کو چلہ لگے ہوئے ساتھی کو امیر بنا کے بھیج دیتے وہ بس اپنا چھے نمبر یہ وہ سکھا کے جاتا اس کا قرآن نہیں ہوتا جبکہ مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علی کہ بیانات کے اندر میں نے پڑھا کہ مولا فرمائے کرتے کہ تبلیغ کا پہلے دن علیبہ ہے دوسرا دن تاسا ہے تیسرا دن جیمخہ ہے یعنی پہلے دن سے اس کو نورانی قائدہ سکھانا شروع کر دیں گے ہم اب علمہ کی اتنی کمی ہے ایک میٹے 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 مولا اسی ساتھ نے یہ کہا کہ ایک دن سے ہم اس کو نورانی قائدہ پڑھانا شروع کر دیں گے ہاں بلکل مجموعہ بیانات کے اندر آپ دیکھ لینا پڑھی 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 اس کے اندر حضرت نے خود نے لکھ بیانات کے اندر کہا ہے یہ بات آپ سن لو اور دوسری چیز مولا یوسرم طریقہ نے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ایک جماعت مدینہ سے روانہ کر رہے حضرت تو مدینہ کے اندر سے جب جماعت روانہ کر رہے تو اس کو کارگزاری کے اندر اس کو روانگی کی بات میں سمجھا رہے کہ دیکھو تم جانا جس علاقے میں جارے وہاں کے مسلمانوں کے آقائد و نظریات کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ایک اور سمجھا ہے کہ وہاں پر جو غیر مسلم آپ کو نظر آئے گے ان کی ہدایت کیلئے دعا کرنا اور ان کو اپنے اخلاق اور معاملات سے متاثر کرنے کی کوشش کرنا تو اس وقت کے اندر بی آئینی مولانا شاہ صاحب نے وہ کام شروع کیا کہ غیر مسلموں میں اگر ہم اپنا مال خرچ کر دے گے تو وہ خود بخود اسلام میں ان کے آنے کے دروازے کھل جائے گا اور میں آپ کو ریزلٹ بتاتا ہوں جب سے ہم نے کام شروع کی ہے نا بھائی تو ایسا ہے کہ اور میرے بھائی بات تو سنو آپ آپ کی پرسی جھوڑی نیچے اُسا رہی ہے ہمارا یہ اکتلاف نہیں ہے کہ ایمان والوں کو متاثر نہ کرنا یہ اکتلاف نہیں ہمارا آپ سمجھے نہیں یہ تو باتیں ہمارے بڑے بھی کف سے کہتے آئے ہم ٹرین میں جائے تو خجائل آمال کی تعلیم کہ ہمارے کو کچھ کو جیس سے بتایا جاتے کہ ایدھر سے پڑھنا اخلاق والے باب میں سے پڑھنا جوڑتے پڑھنا تاکہ گیر ایمان والے سنیں گے تو متاثر ہوں گے منا عمر تا فالنپوری کہتے تھے کہ ریلوے ستیشن کے اوپر اتر کے آپ نماز پڑھنا گیر ایمان والے دیکھیں گے تو اس سے متاثر ہوں گے اللہ نے جو روحے بنائی ہیں جتنے بھی روحے بنائی ہیں جتنے بھی گنیا میں انسان بیترم کی روحے ساری کی ساری روحوں کی گزہ جو ہے وہ اللہ کا عمر ہے اور حضرت سلسل کی اتبا ہے یہ محمد سا فالنپوری کہتے تھے اور جب جے ریمان والے دیکھیں گے ہمارے کو نماز پڑھتے تو انجل سیم کی روحے تڑھے گی اور اس کو جیسا ایک بھوکا انسان بریالی کو دیکھتے تڑھتا ہے سمجھے تو یہ تو ہمارے بڑے بھی کہہ جائے میں آپ تو یہ بات نہیں کہہ رہا میں ساری چیزے سمیل کہ ہم ہی لیں گے ہم ہی کھا لیں گے میں اس کی بات دے رہا ہوں اور سوڑے مہنط کر رہے میرے بائی کر رہے میرے بائی سنو یہ چیز آپ چھے رہے یہ چیز اوپر بھی یہ بھی ایک اکتلاف اکتلاف امارت کے اوپر نہیں شورا کے اوپر نہیں اکتلاف مولانا ساعت ساعت کے اوپر ہے مہنط اکتلاف کس اوپر ہے مولانا ساعت ساعت کے اوپر ہے ان کے بیان کے اوپر ہے سمجھ ہوگی بات آپ میں آپ بولتا مولانا ساعت ساعت سے جو اختلاف ہے جیسے میں آپ بتا دوں کہ دارلوم دیوبان کے اندر اکابرین کے اندر اختلاف موجود ہے یعنی جو اساتیزہ کتاب پڑھا رہے ان میں اختلاف موجود ہے یہاں تک مفتی ساعت صاحب نے مسلم شریف کی حدیث کا مطلب ایک طریقے سے ضعیف کے درجے دھکیل دیا یعنی درجال والی روایت کو تو اس وقت کے اندر وہاں کے ایک مدرس نے مفتی صاحب کو مناظرے کا تک چیلنج کیا پھر انہوں نے وہاں پر رجوع کیا یعنی کتاب چا لکھا گیا ان کے بارے میں آپ کو بتاؤ میری بات سننے اختلاف کے رہے اس ضرجے تک تو نہیں ہے کہ قرآن کی آیت وں کا غلط ترجمہ اور نبیوں کی شانم گستا کی اور حدیث کے غلط ترجمہ ایسے تو اختلاف نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سنو مولان صاحب کی جو عبارات پر اشکال ہے ان پر تو سیکن درجے پر بات کریں گے اس پر بھی کریں گے لیکن آپ کو میں بتا دوں مفتی صاحب جو نازی میں تعلیم ہمارے دعلم دیوبن کے ان کے جب مفتی صاحب نازی میں تعلیم بند رہے تھے یعنی ان کو آفر کی گئی تو انہوں نے مولان ابو لئے ان کا یہ تاریخ کر آیا پھر انہوں نے مفتی صاحب کی کتابوں کا جب انہوں نے چھاننا شروع کیا تو اس کے اندر آپ کو بتاؤ کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا اس رسالے میں یہ لکھا کہ مفتی صاحب پالنپوری صاحب آپ نے اس حجیس کا انکار کیا آپ نے اللہ کے علم کے اندر یہاں پر ایسے گستاخی کی یہاں تک کہ اس کے بعد میں ایک چاپٹر کے اندر مفتی صاحب نے کہا کہ میں سب سے پہلا سلفی ہوں کہ میں اللہ کا جلوس مانتا ہوں اب آپ کو میں بتا دوں کہ تمام اہل سنت والجماعت کے نظریات میں سے جلوس کسی مانا نہیں لیکن پھر بھی ہم کیا کہ دے کہ مفتی صاحب کی اپنی ذاتی خطہ ہے لیکن ان کی اس خطہ کے وجہ سے ہم دیوبن کے خلاف میں کوئی نیا دیوبن نے کھڑا کرے گے بلکہ انہی کے رد میں ایک رسالہ لکھ دی ہم حاملہ ختم ہو گیا اگر مولان صاحب وہاں پر کچھ بات کہہ رہے جو غلط ہے تو آپ اسی مرکز میں بیٹھ گئے ان کے خلاف میں رسالہ لکھ دیتا لیکن دوسرا مرکز اور دوسرا ٹھیا بنا کر ایک مہاد آرہی کرنا اور پھر اتنے لوگوں کا قتل و غارت یہ معمولی چیز نہیں انتظامی امور کو مار رہے کیا کیا چل رہے یہ سب چیزیں میں بول رہا ہوں جی آپ بولی بات جو آپ نے دارالون دیوبان کی یہ ساری تیجے تو دارالون دیوبان کی میرے کو معلوم نہیں میں آپ رسالہ بھیز دوں گا بھائی میں وہ بات صحیح ہے اور رہی بات کہ مفتی صاحب نے کلتی ہوگی کا کوئی خونٹا یا دوسرا بھی سمجھ جو ہو تو یہ نہ سمجھ یہ میرے کو جمع جمع آٹھ دین ہو جا اور سمجھ اکاد تو ہمارے بڑھے ہی ہے اور نہ میں آلیم ہوں نہ نہ مفتی ہوں میں آپ کو بار بار یہ بات کہ یہ صرف میرا احتراج ہے اور میرا کئیوں مفتی صاحب کی آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کوئی رجو رجو نہیں ہے بات سمجھ چلو چھوڑ دو بڑھوں کی بات میں کیا بڑھ رہا یہ تو میں نے آپ سیمپل دیا شریف ایسے بہت ساری پر پوری تحقیق کرنے کے بات یعنی موصول اقتباسات کی تحقیق کے بات میں دارلو بھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہے بات سمجھ چھوڑ اب آپ سمجھ لیں بڑھوں کی بات بڑی ہوتی ہے آپ فتاوہ کے جب اصول چیک کرے گے فتاوہ کے اصول کے اندر بہت بڑے بڑے مفتیاں نے اس بات کا فتوہ دیا ہے مطلب فتاوہ کے جو اصول لکھے گئے اس کے اندر کی بات کر رہا کہ سب سے پہلے تو مفتی کا کام یہ ہے کہ کوئی فتوہ آپ کے پاس فتوہ لے کر آئے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کوئی دوسرا اس کا مقابل فرق تو ہے نہیں اگر مقابل فرق ہے تو جواب ایسا دے جواب ایسا دے کہ وہ میار ہے لیکن دارلوم کی عمارت کے ساتھ میں ہم دیوبندی نہیں ہے دارلوم کے نہج کے ساتھ میں ہم دیوبندی ہے دیوبندی منحج کا نام ہے دیوبند کسی دیوبندی کسی عمارت کا نام نہیں اگر ہم مرکز سے دیلو جان سے زیادہ محبت کرتے ہے لیکن مرکز جب مولا ساتھ ساتھ پہ گلتی ہو رہی ہے تو آپ کتنے ڈنکی کی چھوٹ پر اتراز کر رہے ایسے ہم دارلوم دیوبند کے لیے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ میرا جب بچہ پیدا ہوا تو میں یہاں سے 1400 کلومیٹر دور جا کر اپنے بچے کی محتمین ساتھ سے تحنی کرا کر لائے ہو تو محبت اپنی جگہ پہ لیکن جب ہمارے بڑے بھی کچھ گلت کرے گے تو ہم کو حق ہے کہ بولنا پڑے گا ہم کو کہ آپ سے یہاں پر آئیسہ آئسہ ہو رہا ہے تو آپ کو بتاؤ کہ ایک تو دارلوم کے طرف سے یہ ہوا مر جائے اور ہم کو اپنے رائے کہنے کا کوئی حق نہیں لیکن مولا جمشی صاحب اور شیخ الحدیث جو ہے تو مولا سلمان صاحب جو ہے تو مظاہری وہاں پہنچے لیکن دارلوم کے جو آساتی ذات ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو فتوہ شائعہ کرے گے اور انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ آپ رجوع نہیں کر رہے تو سب سے پہلی بات تو مراجی کس کو بولتے مراجی بولتے یعنی صفائی اسلام انصاف پسند ہے اسلام میں جب بھی کسی کو سزا دی جاتی تو مجرم کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے غلطی کیوں کی کیا وجہ ہے اس کو مراجی بولتے یعنی گلتی کیا جو ہے نا وہ بولنے والا صفائی دینے والا وہ مراجی پیش کر تھا کہ میرا ایسا ہوا ایسا ہوا تو دارلوم نے سب سے پہلے ناراضگی ظاہر کی کہ مراجی پیش کر رجوع نہیں ہے یہ کہ یہ کیسا رجوع ہے اب آپ کو بتاؤ کہ واقعات ملک کے تیس سال سے نازم ہے تو مفتی نائم صاحب نے کہ یہ مولا ساتھ سب پر دارلوم کے طرف سے ایسی مطلب جس کو بولے نائنصافی ہو رہی ہے اور ساتھ نے یہ بھی بولے کہ ہم تمام دنیا کے علماء کو اپیل کر دارلوم کے طرف اب وہ نظر سے نہ دیکھا جائے جس نظر سے ہم پہلے دیکھا کرتے تھے یعنی ہم نہیں بڑے علماء جن کو آپ اکابر بولتے کہ وہ بھی تو تم کو پوائنٹ کر رہے کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے پھر مولا ساتھ صاحب نے آخر توجیر رجوع کیا تو وہاں پر مہتنیم صاحب نے ہمارا معاملہ ختم ہو گیا جو آپ نے کہ تم نے کب فون کیا کیا نہیں معلوم تو میرے آر 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 شروع کی بات مفتی صاحب نے ایسا کرا ایسا کرا مفتی صاحب ہمارے لئے دلیل نہیں ان کا عمل ہمارے لئے دلیل ہے بھائی نازی میں تعلیم دیو بن کے ایسا کیا کر رہے آر 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 تم سمجھے نہیں میری بات تمہارے کہ مطابق مفتی صاحب نے کوئی بھول کی میرے کوئی یہ کیا رجوع نہیں کیا مفتی صاحب نے رجوع نہیں کیا تو مولانا صاحب صاحب رجوع نہیں کریں گے تو یہ دلیل دے سکیں گے مولانا صاحب نے تو رجوع کر لیا بھائی بس تو میں تو صاحب کی بھولتا آپ کو مفتی صاحب کی بات بسم ملانے کی ضرور نہیں مسلہ سمجھانے کے لئے بولا بھائی یہ بتانے کے لئے بولا کہ غلطیا سب سے ہوتے رہی تھی اب جو آپ بات کر ہے کہ بنوری کاؤن کے جو جمشے صاحب ہے وہ 47 ملکوں کے طلبہ وہا پڑھتے ہیں اور انہوں نے یہ بات بولیے کہ ہمار سمات پڑھتے شکریہ سپے سی لے جائیں گے کہ 47 ملکوں کے طلبہ پڑھتے ہیں وہاں ایسے بھائی دیوبان کے اندر پوری دنیا کے طلبہ پڑھتے تو اس حساب سے مولانا Abul Kassin نومانی کی شکریہ بہت بڑی ہوگئی اور ویسے بھی Mولانا Abul Kassin نومانی صاحب نے پتوہ دے دیا ہے جم صاحب یہ کہ دے کہ ہمارا اعتماد اوڑ گیا ہے تو کس کے اوپر اعتماد کریں گے حساب بھائی ہاں جی بھائی بولی نام بولو کہ اعتماد کس کے اوپر کریں گا بھائی ہم تو دونوں کی جو بات ایک دیوبان کے اوپر اعتماد اوڑ گیا ہے کس کا یہ جم صاحب کا اب اعتماد کریں گے کس کے اوپر پتوہ کس کا مانا جائے گا میں آپ کو بولتا ہو دیکھو ہم کو انا آج اگر دیوبان کی امارت نیست نابود کر دی جائے تو ہماری کتابیں کئی ختم نہیں ہوگی ایک بات سمجھ لیں جامیہ بین ٹاؤن کو ڈہا دیا جائے تو ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا کرم ہمارے پاس علماء چپے چپے میں موجود ہے کتاب و سنت کی آیات و روایات سمجھ سمجھانے والے سب موجود ہیں شریعت موجود ہے ہر چیز کے لئے مرکز ہوتا ہے مرکز اس کے لئے مرکز ہوتا ہے وہ مین پاور مرکز اب فتوہ مرکز کیا ہے اب آپ کو میں بتا ہمارے پاس مطلب جس کو بولیں ہمارے پاس سرچ سنٹر ہے ریسرچ سنٹر نہیں ہمارے پاس سرچ سنٹر ہے ریسر سنٹر یعنی ہمارے کوئی فتوہ کی کتاب لکھنے کی ضرور جدید مسائل آتے الحمدللہ اس کے اندر فکا کمیٹی بیٹھتی ہے سالانہ اور سالانہ فکا کمیٹی بیٹھ کر تو اس کے اندر ترتین دیتی ہے کہ یہ نئے مسائل آئے ان کو کیسے حل کرنا اور الحمدللہ فکا کمیٹی بیٹھیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا مرکز ہونا چاہیے میں آپ کو بولتا ہو نا دیکھو جب فتاوہ اور ایک تبلیغ ایک دعوت تبلیغ اور ایک فتاوہ تو دونوں ہم جب فتاوہ کی بات کریں گے تو فتاوہ تو کتابوں میں موجود ہے ابھی شامی دارلوم دیوبن میں بھی اور ہمارے مدرسل میں بھی شامی اگر دارلوم دیوبن سے شامی سے فتوہ نہیں دیا جائے گا تو ہمارے یہاں پر شامی میں فتوہ ملے گا ابھی دیکھو آپ کو بولتا ہو یزید کے بارے میں پوچھا گیا سوال کہ یزید کو رضی اللہ انہوں بول سکتے گا تو دارلوم دیوبن کے مفتی نے کرن کا فتوہ دیکھ لی نام اس میں لکھا کہ یزید کو رضی اللہ انہوں نہیں بول سکتے اس لئے کہ وہ تابعی ان کو رحمت اللہ لے بول سکتے آج تک ہمارے جو دیوبند آقابرین مفتی رشید رحمت گنگوی رحمت اللہ لے سے لے کر پیچھے جتنے ہمارے علماء گزرے بڑے بڑے آقابرین دو ہی مسئلہ گزرے ایک تو سکوت کا مسئلہ گزر دوسرا فاسق کا اہل سنت کے دو ہی نظریات ایک تو یزید کے معاملے میں سکوت رہے گا سکوت کس میں کہ کوئی سوال کرے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان کوئی کہ کہ تو کافر تو نہیں مانتے لیکن اس کے کوئی شبہ نہیں کہ اس نے گناہ کیا اب اس کو دارل دیوبان کی آج کی ویب سائٹ کے اوپر ہم چیک کر رہے تو اس کے رحمت اللہ لکھا ہوا ہے تو میں دیوبان کو مانتا ہو لیکن دیوبان کے مقصد یہاں اقوال کو مانتا ہو تو یزید کو رحمت اللہ لے تو نہیں بولو گا بھائی ایک بات کو سنیں میرے بھائی سوال کیا تھا کہ یزید کو رضی اللہ کہیں رحمت اللہ نہیں کہیں یزید کو صحابی کہہ سکتے کیا نہیں آپ نے کیا کہا یزید کو صحابی کہہ سکتے یزید یزید کو سوال پھر فتوہ آیا کہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہ سکتے یزید رضی اللہ صحابی کو کہتے اس کو رحمت اللہ لے کہے گے تو تو سوال کو آپ دیکھئے اب ہر بار بدغمان کی ہو جاتے بدغمان نہیں بھائی میں کیا بدغمان نہیں ہوں میرے پیارے ایک مہت مفتی صاحب سے بھائی صاحب 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 بھائی دلائل دیئے کہ وہ دنیا اور ادھر ادھر کی لڑائی میں موجود تھے ان کے تابی ہونے میں شک نہیں ہے میرے پیارے تو بڑے بڑے علمہ نے اس سے اقتلاب کیا میری بات تو سنو میرے نظر میں خود بھی یزید کو مطلب یوں سمجھو آپ نے میری ہو بھی دیکھی ہو لیکن جتنا میں یزید کے بارے سنا ہے جتنا پڑا ہے اس حساب سے تو میری نظر میں سمجھو کہ یہ نظریہ ہے سب کا مطلب سب لیکن اب مختیز آپ نے کہا ہے مختیز آپ نے کسی بنیاد کے اوپر کہا ہے اللہ کے آن اس کا فیسر کیا ہو گا حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کو جانتے ہو نا جانتے نا حجاج بن یوسف کے بارے میں جب کا نظریہ چا ہے وہ بھی آپ کو جو آسان کیا ہے پوری دنیا قرآن کو پڑھتی ہے پوری دنیا قرآن کو پڑھتی وہ ایک نیکی بھی اللہ کو معلوم اللہ کیا فیصلہ اس کا کرتا ہے لیکن میرے بھائی یہ بات آپ بول رہے بروبر ہیں لیکن یزید کے مسئلے پہ سارے اہل سنت والجماعت متفق ہے میری سارے چنیا میں نے دیکھو میرے جو میرے میری بات دوسری بات دوسری بات یہ مسئلہ مکتی صاحب کا ہے مکتی صاحب کیا مائٹا رہی مکتی صاحب سے پوچ بات بات خود کہتے ہو ایک غلطی کی وجہ سے ہم کوئی پیس نہ نہیں لے سکتے غلطیا تو ہوتی آئیے جب صاحب کا معاملہ آتا ہے تو ہم تھوڑی مرکز چھوڑ سکتے تھوڑی کر سکتے مرکز سے بات نکل جاتے ہم بات کر سکتے مکتی صاحب 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 اسی طریقے سے آپ مکتی صاحب سے بات چیز دیکھو تم ایک بات تم کو بولتا ہوں میں یہ بات اس لئے کہ غلطیا سب سے ہوتی ہے فتح دینے سے غلطی ہوتی غلطیا سب سے ہوتی لیکن غلطیا کرنے دو طرح لوگ ہوتے ایک ہوتا ہے حق کی بات بہت لنگی ہو جائے اس میں نہ نکالو اس میں نکالو کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا ساہ سے بھول ہوئی اس وقت آپ نے کہا ہم نے سکوت اختیار کیا بھائی ہم نے کبھی مولانا صاحب نے جب تک روجو نہیں کیا تھا ہم نے کبھی آپ سن لی ایک لفظ بھی مولانا صاحب کی حمایت میں نہیں کہ لیکن جب روجو کی مولانا صاحب کی بات نہیں کرتا اب جو فیلال جو آپ نے کیا نے مرکز کی بات ہے مرکز چھوننے کی ضرورت تھی تاری چیزیں تنے کی ضرورت تھی تو بھئی اس وقت تو آپ ایسا کہتے ہو کہ تاری آپ کو کی بولو ہم نے یہاں سے سفر کیا دارلوم کے مفتیان سے بات کی بھی حمد اللہ ساتھ نے بیٹے خانہ کھایا بات کی عبارت بتائی سب کیا لیکن اب ہم آپ کو کیا کیا بتائے